ہیلو فرنڈز آج کے اس ویڈیو سے ہم سی لینگویج میں کمپلیٹ کورس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس کورس کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ سی لینگویج کو یوز کر کے کسی بھی قسم کا پروگرام خود بنا سکتے ہیں تو فرنڈز سی لینگویج کو پڑھنے سے پہلے آپ کو میں ایک سافٹر کا انٹرڈکشن کرونا جاتا ہوں جس میں ہم سی پروگرامنگ کرتے ہیں فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس جو سکرین اوپن ہوئی ہے بیسیکلی میں نے وہی سافٹر اوپن کیا ہوئے اس سافٹر کا نام ہے تربو سی پلس پلس آپ کو یہ انٹرنیٹ سے ایزی لی مل سکتا ہے تو فرنڈز اس سافٹر میں ہم سی پروگرامنگ کیسے کرتے ہیں یہ میں نے سافٹر کو اوپن کیا ہوئے اگر آپ سی پروگرامنگ اس سافٹر میں لکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں فائل پر کلک کرنا پڑے گا ایک فائل کو اوپن کرنا پڑے گا یا پھر ایک نیو فائل بنانی پڑے گی جس میں ہم کوڈنگ لکھنا سٹارٹ کریں گے تو فرنڈز اس کے لئے مجھے فائل والے ٹیب پر کلک کرنا پڑے گا اب دیکھیں میں نے بھی فائل والے ٹیب پر کلک کیا تو میرے پاس ایک منڈو چھوٹی سی اوپن ہوگی ہے اگر میرے پاس تو کوئی پہلے سے پروگرام بنا پڑا ہوئا ہے تو میں اس میں چینجنگ کرنا چاہتا ہوں تو مجھے اوپن والا ٹیب پرس کرنا پڑے گا اگر میں کوئی نیو پیج بنانا چاہتا ہوں نیو کوڈ لکھنا سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں تو مجھے نیو پر کلک کرنا پڑے گا تو فرنڈز میں نیو کوڈ لکھنا سٹارٹ کرنا جا رہا ہوں اس لئے مجھے نیو پر کلک کرنا پڑے گا اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے نیو پہ کلک گیا تو میرے پاس ایک بلو کلر کی سکرین اوپن ہو گئی بیسیکلی یہ ہمارے پاس ایک پیج اوپن ہو گیا میں اگر چاہوں کہ یہ میں کورٹ میں اس سکرین کو بند کرنا چاہتا ہوں مطلب کہ یہ جو پیج میرے پاس اوپن ہوئے اگر میں اس کو کلوز کرنا چاہتا تو مجھے صرف یہ جو گرین مالا بٹن دکھائی دے رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ کلک کرنا پڑے گا میں اس پہ کلک کروں گا جیسے ہی میرے پاس سے یہ بلو سکرین ختم ہو جائے گی یعنی کہ میں اب اس میں کوڈ نہیں لکھ سکتا اس فائل میں دیکھیں میں نے اس کو بند کیا میرے پاس بلو سکرین ختم میں دوبارہ سے ایک نیو فائل لیتا ہوں ٹھیک ہے آپ فرنڈز دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دوبارہ سے بلو سکرین اوپن ہوگی ٹھیک ہے اس میں کچھ اپشنز ہیں یہ ایڈیٹ کی اپشنز ہیں یہ کوپی پیسٹری ڈو انڈو کو اس طرح کی سرچ پہ ہم کوئی اپنا کوڈ سرچ کر سکتے ہیں رن پہ کلک کرنے کے بعد ہم جب رن پہ کلک کریں گے تو ہم نے جو بھی کوڈ لکھا ہوگا اس کا ریزلٹ ہمیں دکھائی دے گا کمپائل کی جو اپشنز ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ہم اپنے کوڈ کے ایررز کو چیک کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ابھی تھوڑی دیر میں اور ڈی بگ کی اپشنز سے بھی ہم اپنے کوڈ کو ایررز کو چیک کرتے ہیں کہاں کہاں پہ ہمارے پاس ایررز ہیں وہ ساری چیزوں کو ہم چیک کرتے ہیں پروجیکٹس ملے پہ ہم کوئی بھی اگر پروجیکٹ منا رہے ہیں تو اس کو مینج کرتے ہیں اپشنز اس میں کافی اپشنز ہیں ونڈوز سائز ہیلپ ہیلپ کی اپشن ہے لیکن ان میں سے جو ہم نے چیزیں یوز کرنی ہے وہ ایک کمپائل ہے ڈی بگ بھی یوز ہوگا اور رن یہ بھی یوز ہوگا اور یہ فائل کا یہ بھی یوز ہوگا ابھی میں اس میں جو بھی کوڈ لکھوں گا اس پہ اپنے فوکس نہیں کرنا کیونکہ اگر تو آپ کو سی لینگویج آتی ہے تو پھر آپ فوکس کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو سی لینگویج نہیں آتی تو آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ میں جو بھی کوڈ لکھ رہا ہوں وہ آپ کو سمجھ نہیں آرے کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ ہم آگے جا کے سارا کوڈ ہم پڑھیں گے جا کے فرنٹ ابھی میں ایک کوڈ چھوٹا سے لکھنے جانا ہوں اس کے لئے مجھے لکھنا پڑے گا hash include اور include کے اندر angle brackets open close اور اس کے درمیان مجھے لکھنا پڑے گا stdio.h اس کے بعد میں ایک اور چھوٹی سی لینگویج لکھتا ہوں hash include hash include conio.h stdio مطلب اس کا یہ ہے کہ standard input output header file dot header file اور conio کا مطلب ہے console input output dot header file ٹھیک ہے یہ دو files ہم نے include کروائی ہیں اپنے code میں اب ہم اپنا code لکھنا start کرتے ہیں اس میں void main code بھی اپنے focus نہیں کرنا اگر آپ کو سمجھ آرہی ہے تو ٹھیک ہے نہیں سمجھ آرہی تو اس پہ اپنے focus اتنا نہیں کرنا آگے جا کے ہم یہ ساری چیزیں پڑھیں گے یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی لائن لکھ دیتا ہوں printf اور اس کے اندر میں ایک چھوٹا سا message لکھ دیتا ہوں hello bird hello bird میں نے لکھ دیا اس کے بعد ایک چھوٹی سی اور لائن لکھنے پڑے گی ہمیں get ch get ch لکھنے کے بعد last place any color اب اس code کو میں compile کروں گا compile کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے code کو چیک کریں اس میں کوئی error تو نہیں ہے کوئی اس طرح کی چیزیں تو نہیں ہیں میں اس کو alt f9 سے بھی کر سکتا ہوں اور یہاں پہ click کر کے بھی کر سکتا ہوں میں اس کو click کرتا ہوں جیسے ہی میں نے اس پہ click کیا میرے پاس ایک window open ہویا اس نے مجھے warning بھی zero دیا مطلب کہ اس code میں کوئی warning نہیں ہے اور کوئی بھی error نہیں ہے میں enter press کرتا ہوں اب میں اس code کو run کرتا ہوں run پہ click کیا تو میرے پاس یہ چھوٹی سی ایک file black screen open ہوگی ہے جس کو ہم کہتے ہیں user interface میں تو user interface کہتا ہوں اس کو میں enter press کر کے اس black screen کو close کر کے اب میں دوبارہ کیا کرتا ہوں کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ میں اس کی exe file بنانا چاہتا ہوں exe file آپ کو آگے جا کے پاتا چلے گا کہ کیا ہوتی ہے میں make پہ click کروں گا تو میرے پاس ایک exe file بن جائے گی اس up to date مطلب کہ میرے پاس اس نام سے .exe file create ہو چکی ہے اس کے بعد اگر میں یہ بھی file open رکھوں اور ایک اور file open کرنا چاہتا ہوں تو مجھے دوبارہ سے new پہ click کرنا پڑے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں میرے پاس ایک یہ file ہے اور اس کے بعد اگر میں اس کو close کر دیتا ہوں تو میرے پاس میں save نہیں کرتا اس کو یہ دیکھیں آپ میرے پاس دو دو نمبر پہ بھی ایک file ہے جو کہ کھا لیے بالکل اس میں ہم نے کچھ بھی اور نہیں لکھا تو friends turbo c++ میں نے صرف آپ کو اسی لیے سمجھایا کیونکہ یہ جو turbo c++ سے colleges یونیورسٹریز اور سکولوں میں یہ والا software use ہوتا ہے کیونکہ ان میں جو بکس ہیں colleges کی اور یونیورسٹریز کے جو بکس ہیں ان کے کورس جو ہیں وہ old مطلب کہ کافی پرانے کورس ہیں اس لیے پہلے جو لوگ c language پڑھتے تھے یا پھر کوئی program بناتے تھے تو وہ اس software میں بناتے تھے turbo c++ میں تو friend میں turbo c++ use بالکل بھی نہیں کروں گا کیونکہ آج ابھی تو ویسے کافی ایسے compilers آگے ہوئے ہیں جو کہ بڑے ہی easy مطلب کہ اتنے مشکل نہیں ہے یہ جیسے کہ یہ آپ دے سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک تو cursor ٹھیک سے نہیں آرہا اوپر سے ہمارے پاس اتنا اتنا خوبصورت program نہیں بن سکتا اس میں پتہ نہیں دیکھنے میں بڑا عجیب software ہے تو میں جو software use کروں گا c language کو لکھنے کے لیے c programming کو لکھنے کے لیے جو میں software use کروں گا وہ dev c++ ہوگا تو میں سارا code اسی میں لکھوں گا اور آپ کو بھی میری جتنے بھی videos ہوں گی وہ ساری dev c++ جو ہمارے پاس software ہے اسی میں سارے videos میری بنیں گی تو یہ میں نے صرف آپ کو اس software کا چھوٹا سا introduction دیا تھا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے اگر آپ first year second year کی c language بڑھ رہے ہیں تو وہاں پہ basically آپ کو یہی software یہ جو software ہے اسی software میں آپ کو programming کروائی جائے گی friends آج کا lecture بس اتنا ہی موسیقی